ایک دن آپ سارے حضرات سنیں کہ میں مسجد میں تھا تو میں اپنے حضر قرآبائر نکھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر چار پانچ آدمی کھڑے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا ہم کرسٹین مجھے ہی ملنے آئے تھا یہ بچہ بھی اٹھ کر چلا گیا کاشف اس نے داخلہ لے لیا تھا کارسپاننگ سکول میں جہاں وہ بائبل پراتے ہیں نا یہ پول کے نیچے یہ جہاں امریکان اسٹار یہ وہاں لاکھوں مسلمان جوانا لڑکے انہوں نے اپنے آپ کو ان رول کرایا ہوا مگر وہ کافر بناتے ہیں لکھوال اتنے والدہ ہم سے کہ اگر یہ لڑکا عیسائی ہو گیا آپ کو اتراز ہیں مگر یہ میرے پاس بیٹھتا تھا اس نے ناکہ بند گئے جب وہ لیکچوری سے کہتا ہے بائبل میں تو یہ لکھا انہوں نے کہا یاد مجھے کیا پتا ہے اس نے کہا میرے اسٹار بتاتے ہیں آگے کھڑے تھے میں نے کہا کرسینا کوئی بات نہیں میری یہ مسجد میرے نبی علیہ السلام کی مسجد سے عالی حضور کی مسجد میں عیسائی ہے آخری دنوں میں وفد نجران بیس دن ٹھیڑے صحابہ نے مطیرہ کا باہر پھیراتے ہیں فرمایا نہیں مسجد میں ٹھیڑے اور وہ اپنے طریقے پریئر کرتے رہے بیس دن اپنی نماز پڑھاتے رہے پادروں کو اور رسول اللہ نے ان کی بات نہیں سنی خوش ہو گئے جب آگئے میں نے کاری صاحب سے کہا لائیں ڈسکوٹ وغیرہ چاہے ساتھ ان کے خلاف پیا سارا بعد میں وہ کہہ کہہ گیا جو دکاندار سے کہ یار ہم لیبیا بھی گیا اور دنیا کے بڑے مرکز دیکھیں ایسا آدمی نظر نہیں آیا نہ ایسا اخلاق نہ علم اب بیٹھتے ہیں انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم قرآن سے باہر نہیں بات کرنے لیں گے حدیث نہیں پیش کرنے لیں قرآن نہیں چالے ہیں انہیں لوگوں کی حالانکہ عیسائی جہاں سے جی چاہے اپنا مذہب ثابت کرے مگر کہنے لائے کہ قرآن سے باہر نہیں جائیں میں نے کہا ٹھیک کہنے لائے کہ سورہ عمران میں آتا تھا کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں مسجدی خدمت کے لیے عمران تو عمران لکھا تو محضوزی صاحب کہتے ہیں کہ عمران کی بیوی نہیں تھی عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے یہ ان کے خاندان کی آورت تھی تو عمران تو موسیٰ کے والد تھے مگر قرآن نے کہا دیا عمران کی بیوی اس سے پتا چکتا کہ یہ نبی امی جدھان پڑ اس کو تاریخ کا پتا نہیں ہزاروں سال پہلے وہ گزرے ہیں عمران موسیٰ کے والد یہ مریم کے والد کہاں سے بنگی قرآن سے جواب دے نا حضیٰ علیہ السلام کے بعد کہا کہ آپ نے پابندی لگائی قرآن سے بات کیا آپ پہلے ثابت کریں کہ قرآن میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران آیا ہے اب یہ سوالوں کے ذہن میں نہیں تھا یہ بھی کوئی میں نے کہا میں اب تاریخ کی طرف نہیں دوڑنے بھو گا میں جانتا ہوں کہ حرون کے والد موسیٰ کے مگر بعد جب قرآن کی ہے تو قرآن میں دکھایا کہیں ذکر آیا کہ موسیٰ اور حرون کے والد کا نام عمران تھا قرآن میں نہیں ہے اب آپ اس میں رہ کر بات کریں وہ کہتے ہیں پھر میں نے یہ کون عمران میں کہا موضی صاحب غرط کیا عمران تو عمران ہے عمران کی بیری اور دوسری جب بھی کہا مریم ابنانتہ عمران مریم عمران کی بیٹی ہم کیوں بہانے کریں کہ عمران جو موسیٰ کی والد ہے وہ قرآن میں نہیں تاریخوں میں ہوگا قرآن میں ایک عمران ہے جو موسیٰ کی والد ہے اب چلو بات ہو گئی کہ اگر ماننے آپ کی بات بائبل میں اور ہماری حدیثوں میں موسیٰ کے والد سے عمران پھر دوسرا سوال آ گیا کہ وہ تو پہلے گزریں میں نے کہا پادری صاحب ہے ایک نام جب رکھا جب بعد میں حرام ہو جاتا کہ پھر وہ نام نہیں رکھ سکتا لوگ میرے پاس یہ کاموسل کی طرح میں نے نکال لی اتنی بڑی بائبل کی شرح کہ کتنے یوسف ہیں اور کتنے یعقوب ہیں یہ وہی یوسف اور یعقوب ہیں جو پہلے گزریں شرمندہ میں نے کہا نام رکھنا حرام ہو گیا اگر پہلے کا بھی عمران نام تھا نہیں ہمارے پاس جو چرس ہسٹری نے اس میں حضرت صحیح سارے سلام کے خاندان کا آدم تک کا حوالہ ہے ہمارے ہاں ذکر ہے کہ فران میں نے کہا جب وہ ہسٹری آپ لے آئیں گے جہاں مریم کے وارد کا نام ہوگا تمہاری کسا میری ناک کار دینا تمہارے پر لے تو ہے ہی نہیں مریم کاؤنٹ یہ تو قرآن نے حضرت بنائی کہ وہ پاک تیم کہا تمہارے ہاں ذکر ہی نہیں اس کا تم کہتے ہو کہ قرآن نے شرمندہ ہو کر گیا پڑھنا چاہیے میرے بھائی عیسائیوں کا مردیوں کا علم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی ان کی بات بڑی پیاری ہے کسی نے کہا یہ تو اچنا نیک ہے کہ اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں آپ نے فرمایا انہار اللہ پھر تو یہ برائی میں پڑھ جائے گا جو جانتا نہیں وہ تو پڑھ جائے گا اس میں زیادہ کچھ جب خبری پتہ ہونا جیسی لئے قرآن توحید کے ساتھ شرک کا ایمان کے ساتھ نفاق کا آپ زیادہ چیزوں کو میان کر لگا تاکہ پتہ چلے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے جی پوچھیں جو پوچھیں